میرے نوجوانوں تم خواب دیکھنا شروع کرو تم اونچے خواب دیکھنا شروع کرو اور وہ خواب پورے ہوں گے انشاءاللہ ہوتا آنا جو لوگ چھوٹے چھوٹے چیزوں کو دیکھتے ہیں ان کو کبھی اونچائیاں نصیب نہیں آتی جو لوگ اونچا خواب دیکھتے ہیں اللہ ان کو اونچائی پر لے کر جاتا ہے جو لوگ مایوس ہو کر بیٹھ جاتے مفلسی ان کا مخدر بن جاتا ہے جو اپنے خوابوں کو پورا رکھنے کا حوصلہ رکھتے ہیں جو اپنے خوابوں کو پورا رکھنے کا عظم رکھتے ہیں جو خوابوں کو پورا کرنے کے لیے جدو جہد کرنا چاہتے ہیں جو اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے یہ نہیں دیکھتے کہ میرے پاس دولت نہیں ہے یاد رکھو دولت سب کچھ نہیں ہے سب سے بڑی دولت اگر ہے تو ایمان کی دولت ہے سب سے بڑی دولت ہے تو ضمیر کی دولت ہے سب سے بڑی دولت ہے تو سچائی ہے جس کے پاس سچائی ہے اللہ اُس سچائی رکھنے والے کو کامیاب کرتا ہے تو میری عرصی ادب انگزاریش ہے کہ آپ میرے ان باتوں پر غور کرئے اپنا ایک ایک اوٹ کا صحیح استعمال کرئے درنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جب شیبو بھائی سابر بھائی ہماری بہن کوشی کا پارمار اور ہمارے یہ تمام جو ذمہ دار اگر انشاءاللہ آپ کی دعائیں آپ کا اوٹ نہا یہ بدائق بن کر گجرات کی بدان سبا میں جائیں گے تو شیبو بھائی جب بابو نگر کی آواز اٹھائے گا تو گجرات کی بدان سبا کی آواز انشاءاللہ و تعالی بابو نگر کی جنتہ کو سنائی دے گی کہ شیبو پکار رہا ہے شیبو لڑ رہا ہے بابو نگر کی جنتہ کے لیے اور جب صابر قابلی والا انشاءاللہ کامیاب ہو کر آپ کا خائد بن کر جائے گا تو صابر قابلی والا کی آواز پوری گجرات میں کونجے گی انشاء اللہ تعالی یہ ہمارا کوشش ہے یہ ہمارا خواب ہے اس کو آپ کو اور ہم کو پورا کرنا ہے